سڑکوں پر سے بڑے جانوروں کا کام کر دینے والی ایک خطرناک ٹولی کا ہوا پردہ فاش اولڈ شٹی سے تعلق رکھنے والے تین خوریشی بھائیوں اور دو آٹو ڈرائیورز بھائیوں کی ہوئی گرفتاری ناچارم پولیس کی ٹیم نے کیا ہے یہ اچھا کام اور بے انتہا شریف لوگوں کی کالی کرتوتوں کا اصلی چہرہ آیا اب عوام کے سامنے جی ہاں شہر حدراباد اور اس کے باہری مقامات پر پچھلے کچھ اڑسے سے سڑکوں پر سے جانے والے بڑے جانوروں کا حیرت انگیز طور پر انتہائی دلیرانہ انداز میں منٹوں کے اندر کام پہچان کر ونگر گاڑی کے ذریعے چوری کرنے کی وارداتوں میں ملوث ان لوگوں کو ناچارم پولیس سیشن کی ٹیم نے انسپیکٹر ٹی کیرن کمار کی نگرانی میں گرفتار کر لیا ان گرفتار کیے گئے لوگوں میں خوریشی برادری سے تعلق رکھنے والے تین بھائی چونتیس سالہ محمد ایوب خوریشی علیہ آس چھوٹا ایوب تینتیس سالہ محمد صدام خوریشی اور ان کا ایک بھائی پچاس سالہ محمد رفیق خوریشی شامل ہے یہ تینوں بھائی اولڈ شٹی چندرائن گٹا کے پھول باغ میں رہا کرتے ہیں ایکیوز نمبر دو محمد ایوب خوریشی علیہ آس چھوٹا ایوب بڑے بھائی کی دکان چلاتا ہے جبکہ رفیق خوریشی اور صدام خوریشی آٹو ڈرائیور کے طور پر کام کرتے ہیں مگر یہ دونوں بھائی بھی اپنے بھائی چھوٹا ایوب کو ہی گوشت کے کاروبار میں مدد کیا کرتے ہیں جبکہ ان کے ساتھ گرفتار ہونے والوں میں کشن باغ میں موجودہ اولڈ ویڈیا بھارتی ہائی اسکول کے روبرو رہنے والے دو بھائی ساٹھ سالہ محمد ایوب علیہ آس بڑا ایوب اور ان کا ایک چھوٹا بھائی چالیس سالہ محمد بابا شامل ہے یہ دونوں بھائی آٹو ڈرائیور کی حیثیت سے کام کیا کرتے ہیں اور ان کا نیٹیو خطب الدین گڑا چیوڑا منڈل بتایا جاتا ہے مگر یہ لوگ یہاں پر اولڈ شٹی میں آ کر بس گئے ایکیوز نمبر وان محمد ایوب علیہ آس بڑا ایوب بڑے جانوروں کو چوری کرنے میں سپیشلسٹ ہے وہ جاریہ سال ٹوئنٹی ٹو جون کے مہینے میں ہی جیل سے ریلیز ہوا اور پھر سے چوری کے کام شروع کر دیا جسے چکڑپلی پولیس ٹیشن کی ٹیم نے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا بعد میں پولیس نے یہ بھی کہا کہ بڑا ایوب ایک بدنام زمانہ پیشاور چور ہے اور وہ اب تک لاریوں اور گھروں کے علاوہ بڑے جانوروں کے تقریباً دو سو چوری کی وارداتوں میں ملوث ہے اس کے علاوہ ایکیوز نمبر دو سے لے کر ایکیوز نمبر پانچ تک بھی دودھ کے دھولےوے نہیں ہے یہ چاروں یعنی چھوٹا ایوب صدام خوریشی رفیق خوریشی اور بابا بھی سابق میں ہوئے چوری کی وارداتوں میں ملوث بتائے جاتے ہیں اور یہ لوگ گینگ بنا کر بڑے جانوروں کو انتہائی دلیرانہ انداز میں چوری کرنے کا کام انجام دیتے ہوئے آ رہے ہیں اور اب تک کوکٹ پلی پیڑ بشیر آباد، البینگر، باچو پلی، اپل اور ملکاجگری پولیس ٹیشن لیمٹس میں بڑے جانوروں کو چوری کرنے کی کئی ایک وارداتوں کو انجام دے چکے ہیں اور ونگر گاڑی کے ساتھ ہی یہ لوگ باہر نکلتے ہیں اور اسی گاڑی میں ہی انتہائی برخرفتاری سے بڑے جانوروں کو اٹھا کر ڈال بھی لیتے ہیں اور اگر کوئی جانور خوابوں میں نہیں آتا تو اس کا فوری طور پر اسپورٹ پر ہی ونگر گاڑی میں ہی پورا کام کر دیتے کیونکہ گاڑی میں زبیہ کرنے والا سارا سامان بھی موجود رہتا ہے جنہوں نے حال ہی میں ناچارم ویرہ ریڈی نگر میں رہنے والے ایک بزنس مین ایم ونگر گاڑی کے پانچ بڑے جانوروں کا کام پہچان دیا تھا جس کے بعد ہی ان تمام کی کالی کرتتوں کا بھانڈا پھوٹا اور پھر ان کی گرفتاری بھی عمل میں آئی ویسے بھی ان کے لیے یہ گرفتاری کوئی نئی بات نہیں ہے اب تک کئی ایک بار اسی طرح سے چوری کی وارداتوں میں ملوث ہونے پر مختلف پولیس ٹیشنز کے ذریعے یہ لوگ گرفتار بھی ہو چکے ہیں جن کے پاس سے ڈھائی لاکھ روپے نیٹ کیش آٹھ موبائل بڑے جانوروں کے چوری کی وارداتوں میں استعمال کی جانے والی ونگر گاڑی اور ان جانوروں کا کام پچاننے میں استعمال کیے جانے والے چھے چاخووں کو ضبط کر لیا گیا بڑے جانوروں کو تو برامت نہیں کیا جا سکتا کیونکہ ناجانے زبیحہ کے بعد ان بڑے جانوروں کا گوشت کہاں کہاں پر چلا گیا نہیں معلوم اسی لیے بھی بڑے جانوروں کی ریکووری ناممکن ہو چکی ہے ویسے بھی اب تک تو کشن باغ اور دوسرے مخامات پر موجودہ بکری چوروں کی اسپیشلسٹ گینگ سے آپ اور ہم سبی لوگ بہت اچھی طرح سے واقف ہے مگر اب بڑے جانوروں کو چوری کرنے والی یہ اسپیشلسٹ گینگ بھی منظر عام پر آ چکی ہے شاید یہ لوگ چوری کیے ہوئے جانوروں کا گوشتی عوام کو کھلا رہے تھے ہوں گے اور ناجانے کون کون لوگ ان کے ساتھ ملوی سے یہ بات تو نامعلوم ہو سکی ویسے بھی ان خوریشی بھائیوں نے کچھ وقت پہلے ہی ایک دھوم دھام سے دعوت کا احتمام بھی کیا تھا مگر وہ کس کی تھی نہیں معلوم اگر آپ لوگوں کو معلوم ہے تو کومنٹ باکس میں ضرور اس کا ریپلائی دیجئے بعد